اجتماع کے دوسرے محلے کا آغاز جمعے رات کے روز عمید جماعت مولانا عبدالوحاب کے بیان سے ہوا تھا اجتماع نو حلقوں میں تقسیم کیا گیا جس میں کوہات بنو کراچی دیرہ اسمائل خان بہاولپر ملتان اور صوبہ بلوچستان کے اضلاع شامل تھے مولانا ایمن لات مولانا ساس میں دنیا بھر سے آئی علماء اکرام نے اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالی اجتماع کے اختتام دعا امیر جماعت حاجی عبدالوحاب نے کروائی جس میں لاکھوں افراد شریک ہوئے اجتماع کے شروع کا کہنا تھا کہ دنیاوی کاموں سے لا تعلق ہو کر خدا کے ذکر میں جو قلبی سکون ملتا ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا جبکہ اسلامی تعلیمات پر عمل میں ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے اجتماع میں بہت سی بات اسی کی عالمی اجتماع تھا سارے مسلمانی حجمہ ہوئے تھے اسلام کی خدمت کرنے کے لیے اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں گے ہر جگہ پہنچائیں گے قرآن اور سنت نبوی پر عمل کریں گے کوشش کریں گے دوسروں کو بھی سکھائیں گے کہ وہ بھی اس پر عمل درامت کریں پاکستان کی اور ساری عالم اسلام کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو مضبوطی کا عمل عطا فرمائے اور ان کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے سارا نمازی بن جائے پاک کو اللہ کے عقامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے حکم کے مطابق دن کے گزارے بس یہی مقصد ہے استماع کا یہ سارے مطلب ملکوں کا کم و بیس دو سو ملکوں کے جو افراد ہیں اس کا سارا یہ مقصد ہے کہ ہمارا یقین ہو جائے اور سارا پورا حلم اسلام میں پورا انسانیات میں جو ہے نا سارا نمازی بن جائیں کلمے والا بن جائیں پانچ وقت نماز کی بن جائیں اللہ تعالیٰ کے راقے میں ان کے مطالق باتیں کریں گے ہم اس پر عمل کریں گے پانچ وقت نماز پڑھیں گے واضح وقت انپڑھ لوگیں وہ نہیں سمجھتے اس وجہ سے ہم جمع ہو گئے مشہوران نے تقریریں کی اور ان کو اللہ کے راستے کے لیے انہوں نے اہدایت کی ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے استماعی دعا میں مسلم نکاف کا مذکری رہنما سینئر وفاقی وزیر چودری پرویز الہی شافع حسین اور چودری راسک الہی بھی شریک ہوئے دعا کے بعد شروع کا مختلف ٹولیوں کی شکل میں اپنے گھروں اور تبلیغ کے لیے روانہ ہو گئے کیمرامین آصف خان اور حافظ بابر کے ساتھ شاہی سپراز سٹی فارڈی ٹو